شیخ سعد الخسلان ہے اداعات القرآن الكریم پہ ریڈیو میں سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے اور رمضان کے مہینے میں روزوں کے مسائل پر گفتگو کی جا رہی ہے شیخ سعد الخسلان ابو طارق نے کال پر بات کرنی چاہیے وہ کال سنتے ہیں شیخ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں ابو طارق پوچھ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میں سفر کرتا ہوں رمضان میں اور رمضان میں بعض مرتبہ ساٹھ ستر اسی یا سو کلومیٹر تک سفر کر لیتا ہوں اور شیخ فرمانے کی کتنی دور تک آپ سفر کرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے تمانین میئے اسی کلومیٹر سے سو کلومیٹر تک کا میں سفر کرتا ہوں تستمیع لیجابت الشیخ شیخ ہے کہا رہے کہ اگر آپ اسی کلومیٹر کا ڈسٹنس سفر کر لیتے ہیں اپنے شہر سے نکلنے کے بعد تو پھر اس کو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اس کو تو سفر تعبیر کیا جائے گا اور یہ سفر ہی ہے اور اس اسی کلومیٹر کے سفر کرنے کے بعد آپ کو تمام وہ رخصتیں فراہم کی جانی چاہیئے چونکہ ایک مسافر کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسافر کے لیے بہت رخصت ہے بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں تب ہم سفر کا آغاز ہو چکا ہے تو شیخ فرمارا ہے کہ نہیں اس گھر سے نہیں جب آپ اپنے شہر سے نکلتے ہیں کیونکہ حضرت علی اور دیگر صحابہ سے یہ مروی ہے کہ جب آپ اپنے شہر سے نکل جاتے اور شہر پشت پہ ہوتا تو قصر کیا کرتے تھے تو یہ یہاں پر بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ آسی کلومیٹر سے اگر کم مسافت پر آپ سے سفر کیا ہے تو پھر آپ کو قصر نہیں کرنی ہے اور نہ ہی آپ کا وہ سفر کاؤنٹ کیا جائے گا لیکن بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہر سے باہر نکل گئے ہیں اور شہر آپ کی پشت پر ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کلومیٹر یا کسی میل کا تعیون نہیں کیا ہے اس لیے جب آپ نے سفر کی نیت کی ہے گھر سے نکل گئے ہیں تو وہ سفر کاؤنٹ کیا جائے گا تمانین کلومیٹر یہ صاحب کہا رہے ہیں کہ اسی کلومیٹر میں سفر کرتا ہوں فہذا یعتبر سفرن تو شیخی کہا رہے ہیں کہ یہ تو بالکل کسی کے درمیان بھی اس میں اختلاف نہیں یہ تو سفر قبول کیا جاتا ہے اس پر رخصت تمام وہ رخصت دی جانی چاہیے یا اس رخصت سے یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو کہ ایک مسافر کو دی جاتی ہے اس میں یہ شقید نہیں ہے کہ آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تفریح کے لیے جا رہے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی رشتدار سے ملنے کے لیے جائیں سفر وہ نہیں ہے سب وہ بھی سفر ہے رشتدار سے ملنا بھی سفر ہے مکہ کے لیے ٹرائول کرنا بھی سفر ہے مدینہ کا سفر بھی سفر ہے بیت المقدس کا سفر بھی سفر ہے آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں یہ بھی سفر ہے لیکن یہ کہنا کہ جناب ہم اپنے سفر سے جب نکل جائیں تو شیخ فرمارہ سننے سے کیا کریں گے تو آپ تو یہ سفر آپ نے کر لیا ہے کیونکہ آپ اسی کلومیٹر سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اس سفر کی تمام رخصتیں آپ کو دی جائیں گی آپ روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور آپ اللہ آپ کا بھلا کرے جمع اور قصر بھی کر سکتے ہیں ریاض سے خرم اللہ سفر کرتا ہے روزہ نا تو شیخ نے فرما رہا ہے کہ یہ خرم اللہ ریاض کے قریب ایک شہر ہے اس میں جو سفر کرتا ہے اس کے لیے نہ قصر ہے اور نہ ہی اس کو روزہ کی چھوٹنے کی اجازت ہے چھوڑنا اس کو روزہ بھی رکھنا ہے اور قصر بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ اسی کلومیٹر سے کم ہے تو ان کا موقف شیخ سعید الخسلان کا موقف یہ ہے کہ اسی کلومیٹر سے اگر آپ تجاوز کرتے ہیں تو پھر اس کو سفر کاؤنٹ کیا جائے گا ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ اس کے پاس ڈائمنڈ ہے اور سونے کے زیورات ہیں اس زیورات پر زکاة ہے یا نہیں اس سے اگلی ویڈیو میں آپ یہ سماعت فرمائیے گا اس سوال کا جواب میں اب اجازت چاہتا ہوں میرا نمبر ہے zero zero nine six six five zero four six eight six three one seven موسیقی